کاشکار بھائیو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے وہ اسپائی نولا بگ ہے جو اس وقت فصل پر حملہ آور ہو رہا ہے کاشکار بھائیو یہ کیڑا یہ جو بگ ہے یہ فصل کا رست چوستا ہے اور ابتدا میں جب فصل ہوگ رہی ہو یا ابتدای دنوں میں یہ شروع میں فصل کے جو اوپر والے شگوفے ہوتے ہیں نارم پتے ہوتے ہیں ان پر حملہ آور ہوتا ہے پھر جب فصل آماری مونگی کی فصل فلاورنگ سٹیج پہ پہنچتی ہے پھول کی حالت میں آتی ہے تو یہ پھول کے جو گچھے ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو جب پھول نہیں بن پاتے تو ہماری فصل کی پھلیاں بھی نہیں بن پاتی لیکن عام طور پر زیادہ تار دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ فصل پر اس وقت زیادہ حملہ کرتا ہے جب فصل پھلیاں بنا رہی ہو اور پھلیوں میں دانے بن رہے ہو یہ پھلیوں کا راست چوستا ہے یہ کیڑا یہ جو بگ ہے اس طرح راست چوستا ہے کہ فلیاں جو ہے ہماری وہ کمزور ہو جاتی ہیں ان میں دانہ نہیں بنتا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فلیاں ہیں کہیں پہ موٹی ہوں گی اور کہیں پہ بالکل ہی کمزور ہوں گی جو حصہ فلیوں کا کمزور ہوگا وہاں دانہ نہیں بن پائے گا اور جو دانہ بنتا بھی ہے اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہوتی یہ جب راست چوست لیتا ہے تو ہماری جو اس مونگی کی فصل کی فلیاں جو ہے وہ ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہیں کمزور سی ہو جاتی ہیں ان کا کلر شروع میں زرد پیلا ہوتا ہے اور بعد میں سرک ہو جاتا ہے اگر ان فلیوں کو متاثرہ فلیوں کو ہم توڑ لیں اور ان کا وزن کریں یا ہاتھ میں اٹھا لیں تو بالکل ہی ہلکی سی محسوس ہوتی ہیں کیونکہ ان میں دانہ نہیں ہوتا تو کاشکار بھائیو یہ جہاں تک اس کی کوالٹی کا تعلق ہے یہ کوالٹی کو بھی خراب کرتا ہے یہ اسپائی نولو بگ اور فصل میں فصل کی بڑھوتری کو بھی روکتا ہے تو کاشکار بھائیو جب ہی آپ اس کو دیکھیں کہ یہ فصل پر آ گیا ہے تو بغیر ہی دیر کیے فصل پر سپری کر دینا چاہیے اور اس کو کسی صورت میں دیر نہیں کرنی چاہیے کاشکار بھائیو اس کو کنٹرول کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے یہ عام سے سپری سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو صرف اتنا ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے ہر وقت فصل پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں آپ فصل کا معاینہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو نظر نہیں آگا نہیں آئے گا صبح جب آپ جائیں گے تو اس کی بہت بڑی مقدار آپ کو فصل میں دکھائی دے گی تو کاشکار بھائیو اس کو کنٹرول کرنے میں ہرگز ہرگز آپ نے لیٹ نہیں کرنی اس کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو اس کو بائی فین ترین تین سو میلی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپریہ کر دیں اسی طرح لیمڈا سائی ہیلو ترین تین سو سے ساڑھے تین سو میلی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپریہ کر دیں یا پھر امیڈا کلوپریٹ سے بھی یہ کنٹرول ہو جاتا ہے امیڈا کلوپریٹ کی جو ڈوز ہے وہ اٹھائی سو میلی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے رکھیں تو یہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو کاشکار بھائیو یہ بہت ہی انتہائی خطرناک کیڑا ہے اور عام حالات میں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن کھیت میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی سے ہی یہ پھیلتا ہے اس کی افضائش نظر بڑی تیزی سے بڑھتی ہے تو لہذا جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اس کو کنٹرول کرنے میں ہرگز ہرگز سوستی نہ کریں تو یہ آپ کو باتیں بتانی تھی کیونکہ چاند دوستوں سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بگ فصل پر آ گیا ہے مونگی کی فصل پر آ گیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے تاکہ ہمارے کاشکار بھائیوں کو اس سے متعلق رہنمائی حاصل ہو سکے تو کاشکار بھائیو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں آپ سے ایک گزارش کرنی ہے آپ کو یاد دلانا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل آیال کو اور آپ کی فصلات کو تمام آفاظ سے محفوظ رکھے آمین دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ